اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں اب خریص ہوں گے دوستو میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ سنگل لیلل مشین تھی جوکی کی سائیڈ پینل اس پیشو یہ آ رہا تھا کہ جب ہم اس کا پیڈل لگاتے تھے نا تو ساتھ ہی آن کرتے ہی وہ ٹک ٹک کی آواز دینا شروع کر دیتی تھی ہم پیڈل کا جیک اتار دیتے تھے تو وہ اس کی جو ٹک ٹک کی ریلے جو ہے نا وہ ریلے مسلسل ٹک ٹک کر دی ہے وہ آواز جو ہے نا اس کی رک جاتی تھی لیکن جب پیڈل ہم لگا دیتے تھے پھر وہ اسی طرح پرابلم آنا شروع ہو جاتا تھا تو کافی دیرے اس پر اپنے کے بعد ہمیں یہ جو ہے نا وہ سلوشن اس کا ملا ہے تو میں نے کہا ہم آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو اس کا ایشو یہ تھا کہ جب ہم نے کار کھولا کار کھولنے کے بعد اس کو ہم نے چیک کیا تو اس میں میں ایک چھوٹا سا پرابلم ملا تو میں نے کہا وہ میں پرابلم آپ کو بھی بتا دوں ٹھیک ہو گیا تو بیسیکلی دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے جو آنا پیڈل کا سینسر شارٹ ہے لیکن وہ پیڈل کا سینسر شارٹ نہیں تھا وہ بیسیکلی کار کے اندر مسئلہ تھا کار جو آپ کا ڈرائیونگ کارڈ ہے اس کے اندر ایشو تھا تو کارڈ کے اوپر آتی ہیں جی تو یہ کارڈ ہے جی اس پہ جب جیسے ہی ہم اس کو ہون کرتے تھے ساتھ میں اس کی جو آنا ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی تو جس سے ہمیں جو آنا اس کارڈ نے کافی پریشان کیا تھا تو پھر ہم نے جب اس کارڈ کو کھولا کھولنے کے بعد یہ میں نے اس کارڈ کو سامنے ہی رکھا ہوا ہے یہ دیکھنے اس کے اوپر یہ کپیسٹر جو آنا یہ میں نے ابھی ریسینٹلی چینج کی ہے یہ آپ کپیسٹر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کپیسٹر کے جو آنا کپیسٹر بلکل کنٹرولر کے نزدیک لگا ہوا ہے یہ کپیسٹر اس کا ڈیمہ ہی تھا اس کا کپیسٹر ٹوٹا ہوا تھا یعنی کہ دیکھنے میں یہ بلکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کپیسٹر جو آنا وہ ٹوٹا ہوا ہے تو جب بھی کوئی ہمارے پاس ایسا مسئلہ آتا تھا تو ہم اس کو ریسلٹ کرتے تھے ریسلٹ کرنے کے بعد وہ چل جاتا تھا ٹھیک ہو گیا لیکن یہ دیکھیں اس کو جب میں نے کابیہ لگایا کابیہ لگانے کے بعد تو اس کا آدھا کپیسٹر جو آنا ایک سائیڈ سے وہ نکل کے ایک سائیڈ پر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کپیسٹر ٹوٹا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کپیسٹر کو ریپلیس کیا ہے ریپلیس کرنے کے بعد جو یہ ہم پیڈل کا جیک لگاتے تو سارج ٹک ٹک شروع ہو جاتی تھی وہ ٹک ٹک ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ کپیسٹر اوپن تھا یعنی کہ یہ نارملی جو آنا اس کو ہلکی ہلکی جناب جب یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا کرنٹ جو آنا مسنگ کرتی تھی ٹھیک ہے کبھی آن ہو جاتا تھا کبھی آف ہو جاتا تھا کنٹرولر کو جو پلس ملتی تھی پلس جو کبھی آن کبھی آف ہو جاتی تھی ٹھیک ہے یہ کپیسٹر اس کا ڈیمہ ہی تھا جس وجہ سے یہ ٹک ٹک کی آوازیں دیتا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور میرے ساتھ مسئلہ آ رہا تھا کہ جب یہ میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تو میں اس کو چلاتا تھا مجھ کر آئی تو اس کا کام نہیں کرتا تھا تو جو اس کا دوسرا کارڈ ہے تو دوسرا یہ اس کا پاور کارڈ ہے جب ہم اس کو چلاتے تھے نا تو چلانے کے بعد یہ ریورس نہیں اس کا چلتا تھا ریورس جو ہے نا وہ لگتے ہی نہیں تھا کٹر چلتا تھا لیکن ریورس اس کا کام نہیں کرتا تھا ٹھیک ہو گیا جب ریورس کا کام نہیں کرتا تھا تو اس صورت میں تو یہ پھر ہم نے ایک نا فارمولہ لگایا ہے تو الحمدللہ یہ بڑا کامیاب درین فارمولہ رہا ہے یہ پاور کارڈ کے اندر کہ اس کے اندر یہ جو لگا ہوا تھا یہ ٹرانزیسٹر اچھا تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے اس کا پی جے اسے ہم ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں یہ بھی میں نے اتار دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اتار اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے اس کا یہ جو لگا ہوا تھا ٹرانزیسٹر ہمارا ٹھیک ہو گیا کیوں فائیو یہ بھی میں نے اتار دیا یہ دیکھ لیں اس کو میں نے اتارا کیوں ہے کیوں کہ ہمارے پاس یہ اب دیکھ لیں جی یہ جو چھوٹا سا فائیو پن یہ ٹرانزسٹر ہے یہ والا یہ اس کا شارٹ ہو گیا تھا اگر یہ شارٹ ہو جائے تو آپ کا یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے یہ دیکھ نہیں یہ یہاں پہ لگا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اسے میں نے اتار دیا کیونکہ یہ شارٹ ہو چکا تھا اگر یہ شارٹ ہو جائے تو آپ کا ریورس کام نہیں کرے گا اس کو میں نے اتارا ہم اس کو اتار کے ہم یہ بائی پاس کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے بائی پاس کرنے کا طریقہ کر کے ہے یہ ہم نے جہاں سے ٹرانزسٹر اتارا ٹرانزسٹر بھی اتار دیا پی جے بھی اتار دیا جسے ہم ڈائیوڈ کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک آپ نے یہ جمپٹ آل کے اس کو بائی پاس کر دینا ہے اور آپ کا ریورس چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب ہم اسے چلاتے تھے ریورس نہیں چلتا تھا کٹر چلتا تھا ٹھیک ہوگا ابھی میں نے اس کا یہ جمپٹ آل کے میں نے اس کو چلا کے چیک کر لیا ہے چلا کے چیک کر چکا ہوں اس کا ریورس بھی کام کر رہا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے اگر یہ ٹرانزیسٹر شارٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو اتارنا ہے اور اس کو بائی پاس کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس حصے کو بائی پاس کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دوسرا جو مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بھی دیکھ لیں کہ جب یہ اس کارڈ کو ہم لگاتے تھے یہ جو کارڈ ہے اس کا دوسرا ساتھ والا کارڈ یہ پی ایس پینل اس کے ہم جو ہے سائیڈ پینل بولتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا یہ کنٹرولر کے ساتھ جو کپیسٹر لگا ہوئے یہ ڈیم ای تھا یعنی کہ وہ پتہ میں اس طرح چلک جب میں نے کابی ایک نوک اس کے ساتھ لگائی ری سولڈ کرنے کے لیے تو یہ ٹوٹ کے باہر نکل آیا تھا یعنی کہ یہ ڈیم ای تھا اس وجہ سے اس کے اندر جو پلس ہے وہ آن آف آن آف آن آف ہو رہی تھی جس وجہ سے اس کا پیڈل کا جیک لگاتے ہی یہ آن آف ہونا شروع کر دیتا تھا تو اس لئے ہم نے یہ پھر کپیسٹر ریپلیس کرنے کے بعد میں اس کو چلا کے چیک کر چکا ہوں کیونکہ دوست کچھ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ جو ویڈیو ہے ویڈیو ہے نا آپ اس کو آن لائن جو ہے نا بنایا کریں تاکہ فال ٹھیک کرتے ہوئے اگر میں اس کو فال ٹھیک کرتے ہوئے بناتا تو میری تقیبن اس پہ ایک سے دو گھنٹے لگے ہیں تو دو گھنٹے کی ویڈیو میں نہیں سمجھتا کوئی دیکھے گا تو اس لئے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر فال ٹھیک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہو گیا اس کا پھر یہ کپیسٹر ہم نے ریپلیس کیا اور اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے جو دونوں کارڈ ہیں دونوں کارڈوں میں جو مسئلہ ہے تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور اس کارڈ کی میں مزید آپ کو پھر بھی میں دسپلی کی شکل دکھا دوں یہ بھلا اس کا کارڈ تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر جو دو ایشو ہے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے علاوہ ایک میرے پاس سولین ایڈ بھی آیا تھا سولین ایڈ کے اندر کیا ایشو تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ہے جی میرے پاس یہ سولین ایڈ آیا ہے یہ ہمارے پاس جو ایف ڈی مشین ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں جناب یونین سپیشل کی مشین یونین سپیشل مشین ہے یہ یہ دیکھیں جس کا یہ جیک ہے ٹوپن یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جب ہم اس کو آن کرتے تھے نا فٹ اٹھانے کے لیے پاؤں پیچھے کو دباتے تھے تو یہ اس وقت فٹ اوپر ہی رہ جاتا تھا نیچے نہیں آتا تھا تو اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کی جو وائر تھی اندر سے وہ بریک اچھو کی تھی یہ دیکھیں ہم نے یہ نئی وائر خود سے بنا کے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے وائر اس کے اندر خود سے بنا کے لگائی ہے ٹھیک ہو گیا یہ وائر اس کی ٹوٹ جاتی تھی ٹوٹی ہوئی تھی اندر سے ٹوٹ کے اور باڈی کے ساتھ لگی ہوئی تھی جب ہم اس کی رزسٹنس چیک کرتے تھے نا تو اس کی رزسٹنس زیرو زیرو شو ہوتی تھی جو کہ اس کی رزسٹنس زیرو زیرو شو نہیں چاہیے یہ دیکھ لیں جی فور پینٹ فائیو کلو اوم تک سوری فور پینٹ زیرو فائیو اوم تک شو ہونی چاہیے لیکن یہ زیرو زیرو شو کر رہی تھی کیونکہ اندر سے پوائنٹ ٹوٹ کے باڈی کے ساتھ لگ گیا تھا تو یہ شارٹ شو کرتا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ڈی سی چوبیس وولٹ کی کوائل ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں نے کھولا کھولنے کا طریقہ کر کے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی سکریو رکھ لینا ہے یہاں پہ کوئی بھی سکریو لگا کے آپ نے اوپر سے اس کو ہٹ کرنا ہٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا حصہ سارا باہر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ جو نیچے اس کے پیچھے بیک سائیڈ پہ یہ گول سا کور بنا ہوئے یہ سارے کا سارا باہر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے سکریو وغیرہ رکھ کے یا کوئی بھی لکڑ کی چیز رکھ کے اوپر سے ہٹ کرنا ہے ہٹ کرنے کے بعد یہ سارا باہر آ جائے گا تو اس کے اندر سرسری جوہانا انہوں نے کوائل بنائی ہوئی ہے سرسری اس کے اندر ایک کوائل سی ہے ٹھیک ہو گیا اس کوائل کے اوپر جوہانا انہوں نے جو وائر اول پیٹی ہوئی ہے اس کے دو پوائنٹ نکالے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا فاریزمبل اگر یہ جل بھی جاتی ہے تو اس کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم خود سے وائنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اسے باہر نکالنا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو جتنی تار اس کو اوپر لپٹی ہوئی ہے اگر یہ جل جاتا ہے تو اس صورت میں جتنی تار لپٹی ہے اس کا آپ نے ویٹ کر لینا ہے اس کا ویٹ کرنے کے بعد آپ نے فور اگزمپل جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا جی دو سو پچاس گرام اس کا وزن تھا دو سو پچاس گرام جو اس کے اندر تار تھی وہ آپ نے دو سو پچاس گرام تار نکالنی ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس کا اس کے مطلب سائز لے لینا ہے جو اس کا ساید اٹھتیس نمبر یا چاریس بیالیس جو نمبر اس کا ہوگا تو وہ آپ نے ویٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کو پر وہ اس ساری کی ساری تار وائنڈ کر دینے گا لپیٹنے کے بعد دو اس کے پوائنڈ نکال لینے اینڈ سے جس طرح یہ میں نے نکالے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو تارے میں نے نکالی ہوئے ہیں یہ یہ میں نے خود سے نکالی گا اس کو بند کر کے ہم نے چلا کے چیک کر لینا ہے تو ابھی جب اس میں یہ مسئلہ آرہا تھا ہم فٹ اٹھاتے تھے اوپر فٹ اس کا اوپر ہی رہ جاتا تھا نیچے نہیں آتا تھا ٹھیک اندر سے یہ شاٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو نکال کے اس کی تاروں کو اب دوبارہ سے جوڑ کے انسولیشن لگا کے پھر اسے بند کیا ہے تو اب اس کی رزسنس پوری چار اشاریہ پانچ اہم آ رہی ہے فور پوائنٹ فائیو اہم اس کی یہ رزسنس آنی چاہیے پہلے اس کی رزسنس زیرو زیرو آ رہی تھی تو اب یہ اوکے ہو چکا ہے ہم اس کی رزسنس آ رہی چیک کر چکے ہیں اور ہم نے اس کو چوبیس وولٹ دے کے سپلائی وہ بھی ہم چیک کر چکے ہیں اب یہ اوکے ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایف ڈی مشین جو یونین کی مشین ہوتی ہے اہم اس کے اوپر یہ ہم لگائیں گے فوٹ کو لفٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ کوئل آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی اپنی طرف سے تو ہم نے پوری کوشش کیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے بہت پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لاسکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ مار